با مقام نو باغ موسیٰ لین و تاریخ سترہ جون سن نیسو سو سٹھ اللہم رشید راوی صاحب خطاب فرما رہے ہیں راوی صاحب خطاب فرما رہے ہیں موسیقا 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 اللہم رشید راوی صاحب خطاب فرما رہے ہیں تلک الدار الآخرة نجعلها للذین لا يغیدون قلوبا فی الارض ولا قصادا والعاقبت للمتقیم اللہم مصل على محمد اللہ محمد آج ماہ مبارک ربی الاول کی آٹھویں تاریخ ہے اور یہ دن منصوب ہے حضرت حضرت ابو محمد حسن الاسکر اللہم مصلح اللہم محمد اللہم محمد صلوات اللہ و صلوات اللہ و صلوات اللہ عجیب بات یہ ہے کہ حسن ابن علی ابن ابی طالب اللہ 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 کی کنیت بھی ابو محمد ہے یعنی پیغمبر اسلام کے بڑے نواسے کی کنیت ابو محمد ہے علی ابو طراب ہیں ان کے بڑے بیٹے ابو الحسن ہیں ابو محمد ہیں اور اسی طرح سے ہمارے جارویں امام حسن ابن علی ابن محمد کی کنیت بھی ابو محمد ہے اور نام بھی دونوں کا ایک ہے حسن نام ہے اور اتباع سے پدرِ گرامی کا نام بھی ملتا جلتا ہے وہ بھی حسن ابن علی ہیں یہ بھی حسن ابن علی ہیں اور ان کے پدرِ گرامی کی کنیت بھی ابو الحسن ہے ان کے پدرِ گرامی کی کنیت بھی ابو الحسن ہے ان امور کو اگر آپ پیش نظر رکھیں تو پتا چلے گا کہ امام حسن میں اور امام حسن عسکری میں جہتی باتیں ملتی جلتی ہیں تو یہ روز شہادت ہے گیارویں امام کا اور ہم آخری تعذیت کے لئے آخری پرسے کے لئے یہاں یمع ہیں آج ایام غم ختم ہو رہے ہیں وہ سلسلہ غم جس کا آغاز آپ نے جاند دیکھ کہ محرم کا شروع کیا تھا آج اس کا آخری دن ہے اللہ نے آپ کو یہ توفیق دی کہ ان دنوں میں آپ نے فرزندِ رسول کا غم بنایا اللہ نے آپ کو یہ توفیق دی کہ ان دنوں میں آپ نے مجلسوں میں شرکت کی اللہ نے آپ کو اتنی سے حد دی کہ آپ فاطمہ زہرہ کی خدمت میں اپنے آنسو پیش کرتے رہے خدا وند علی 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 کا احسان ہے کہ اس نے آپ کو ایک ایسے گھر میں پیدا کیا جہاں ماباپ کی تربیت نے آپ کو عزاِ حسین کے قابل بنا دیا اللہ کا شکر ہے کہ آپ ایک ایسے ماحول میں تربیت پاکے آگے بڑھے کہ جہاں آپ کو آلِ محمد کی محبت عطا ہوئی اس لیے آٹھویں ربیع الاول کے مختلف فرائض کو انجام دیتے ہوئے ایک عجیب و غریب فریضہ یہ بھی ہے آج کہ اپنے بزرگوں کے لیے ایسے لے ثواب کا انتظام کیا جائے اپنے والدین کے لیے سورہِ حمد کی تلاوت کی جائے اپنے مرنے والوں کے لیے فاتحہ پڑھی جائے موقع ملے تو آج قبرستان میں ضرور جائیں تاکہ اس اعتبار سے آپ اپنے ان عزیزوں کا شکریہ آدھا کریں کہ تمہاری وجہ سے ہم غمِ حسین کے قابل ہو سکیں تمہاری وجہ سے ہم اس غم کو منا سکیں تمہاری تربیت نے ہم کو اس منزل پر پہنچایا تاکہ غم کو ختم کرتے ہوئے آپ اس احساس کو پیش کر سکیں کہ ہم نے صحیح طور پر انہی کی تربیت سے انہی کی تعدیب سے انہی کی صحبت سے انہی کی تعلیم سے اپنے آپ کو ازادارِ حسین بنانے کی کوشش کی لیجئے آپ کی زہمتیں آج ختم ہو جائیں گی آج کی زہمتیں آپ کی ختم ہو جائیں گی اور اس کے بعد آپ اپنے آپ کو مسررتوں میں پائیں گے مگر حقیقت یہ ہے کہ ہماری مسررت ایک دن دو دن غم تو مدام ہے غم تو دوام ہے فردند رسول کا غم ہمیشہ باقی ہے ہمیشہ باقی رہے گا وہ خوشی ہے یقینی ہے حقیقی ہے جس میں آلِ محمد کی خوشی ہے ہماری خوشی ہے جس میں آلِ محمد کا غم ہے ہمارا غم ہے بہرحال یہ خوشی بھی کچھ کم اہم نہیں مگر یہ دائمی نہیں ہے مستقل نہیں ہے اور دیرپا نہیں ہے بلکہ غم دیرپا ہے غم دائمی ہے غم مدام ہے ان چند باتوں کے بعد ایک اور بات آج آپ کو جاننا چاہیے پڑھے لکھے اہباب سمجھدار اہباب جو کتاب پڑھ سکتے ہیں یا جو یہ کر سکتے ہیں کہ دوسروں سے پڑھ پڑھوائیں اور خود سنیں ان کے لئے لازم ہے کہ آج دعاِ ندبہ کی تلاوت کریں دعاِ ندبہ مفاتیح میں ایک اہم دعا ہے دعاِ ندبہ کے متعلق یہ کہا گیا شیقِ توسی فرماتے ہیں کہ نوابِ اربعہ کے ذریعے سے یہ دعا آئی ہے اور اس کو بتلانے والے اس کا عملہ کروانے والے اس کو تحریر کروانے والے خود حضرتِ حجت صلوات اللہ دعاِ ندبہ حقیقت میں آلِ محمد کی ایک تاریخ ہے دعاِ ندبہ حقیقت میں اس پورے گھرانے کے واقعات کا ایک خلاصہ ہے زبانِ اسمت سے اور وہ خلاصہ ہے کہ جو علماء کے ذریعے سے نہیں پہنچا بلکہ نوابِ اربعہ میں سے کسی نائب کے ذریعے ہم کو یہ خلاصہ ملا ہے اس لئے اس کا ہر لفظ اہم ہے اس کی ہر بات اہم ہے اسی دعا میں کلامِ مجید کی آیتوں سے استعدلال کیا گیا ہے اس دعا کو معصوم نے شروع کیا ہے اس طرح سے کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تُو نے اپنے لئے ان بندوں کو چن لیا جن کو تُو نے اپنے لئے خالص بنایا تھا پروردگار اسی میں آدم تھے جو جنت میں تھے اسی میں نوح تھے جو کشتی میں تھے اسی میں ابراہیم تھے جو منجنیق میں تھے اسی میں موسیٰ تھے جو تُور پر تھے اسی میں عیسیٰ تھے جو قوم کے مظالم سے حیران تھے اور اسی میں امام کے بعد امام آئے اولیاء کے بعد اولیاء پروردگار تو نے اپنے دوستوں سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر دنیا میں زہد اختیار کریں اور دنیا کی بوکلمونیوں اور دنیا کی رنگینیوں پر اگر تم نے نظر نہ کی تو ہم تمہارے ذکر کو دوام دے دیں گے ہم تم کو رفعت ادا کریں گے ہم تم کو حیات جاویدانی دیں گے تم کو بلندیاں دیں گے پروردگار آل محمد نے اس شرط کو منظور کر لیا اس شرط کو قبول کر لیا انہوں نے دنیا کی طرف نگاہ نہ کی اور اب تیرا وعدہ پورا ہو رہا ہے جب تک یہ دنیا باقی ہے آل محمد کا ذکر باقی رہے گا اور جب تک یہ دنیا ہے اس وقت تک ان کا نام ہے یہ دعا ندبہ کا آغاز ہے اس کی ابتداء ہے اور اس کے بعد بے اختیار آئے مودد سے معصوم نے بحث کی ہے قُلْ لَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى اور پھر اس کے بعد دو مقامات سے استدلال کیا ہے اور وہ دونوں آیتیں ایک سورہ سبا میں ہے سورہ سبا اور دوسرے ایک کلام مزید کے سورہ فرقان میں ہے سورہ سبا کی یہ آیت تھی کہ دیکھو مَا سَعَلْتُكُمْ مِنْ عَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ جو میں نے عجر مانگا ہے وہ اپنے لئے نہیں مانگا ہے تمہارے لئے مانگا ہے تمہارے لئے مفید ہوگا اور سورہ فرقان میں ارجاد ہوا کہ قُلْ مَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءُ اَنْ يَتَّقِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ہم نے جو عجر مانگا ہے یہ وہ لوگ ادا کریں گے جو اپنے رب کا راستہ دھون رہے ہوں جو اپنے رب کی طرف جانا چاہتے ہوں معصوم نے آیتوں سے استعدلال کیا دعا نضبہ میں اور اس کے بعد ایک مرتبہ مسائب شروع کر دیئے دعا نضبہ میں مسائب شروع کر دیئے اور کہا پروردگار کہا ہے محمد عربی کہا ہے علی جبن عبی طالب کہا ہے فاطمہ کہا ہے حسن ابن علی کہا ہے حسین ابن علی کہا ہے امام کے بعد امام کہا ہے معصوم کے بعد معصوم پروردگار ان پر وہ ظلم ہوئے ان پر وہ مظالم کیے گئے کہ دنیا نے صحیح معنی میں یہ چاہا کہ آل محمد کا نام و نشان بھی باقی نہ رہے مگر تیرے عظمت و جلال نے یہ قسم کھائی تھی کہ انہی بندوں کا ذکر رہے گا انہی بندوں کا نام رہے گا غرض یہ کہ آپ دعا نضبہ میں معارف کو دیکھیں گے حقائق کو دیکھیں گے میں چاہتا تھا کہ آج کی تقریر میں میں اس دعا کا تعرف کرواؤں جب آپ جائیں گھر تو مفاتی الجنہ لیں کھولیں اس دعا نضبہ کو پڑھیں اور اگر سمجھ نہ سکیں تو کسی عربی جاننے والے سے کہیں کہ اس کا ترجمہ کر دو اس لیے کہ یہاں معصوم خود ذاکر ہے یہاں معصوم خود مجلس پڑھ رہا ہے یہاں معصوم خود مسائب بیان کر رہا ہے اور اس میں بار بار یہ تذکرہ ہو رہا ہے کہ پروردگار آل محمد نے اتنے ظلم سہے اتنی مسئیبتیں اٹھائیں اس کا عجر یہ ہے اس کا صلح یہ ہے کہ ان کے دوستوں کو کوئی زحمت نہ ہو ان کے دوستوں کو کوئی حیرانی نہ ہو غرض اس عمر کو یاد جکھنا چاہیے کہ آٹھ می ربیل اول کو دعا نضبہ پڑھ ہی جائے آٹھ می ربیل اول کو کسی صورت امام حسن عسکری کی زیارت پڑھ ہی جائے آٹھ می ربیل اول کو قیام غم لازم ہے اور اس لیے لازم ہے کہ یہ شہادت اس سلسلے کی امامت کے سلسلے کی آخری شہادت ہے اور اس امام کی شہادت ہے کہ جس کے متعلق اتنا جان لیں کہ دنیا سے جاتے ہوئے اس کی بڑی کوشش یہ تھی کہ شریعت مدون ہو جائے احکام مکمل ہو جائیں فقہ کی تکمیل ہو جائے جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں سب پر ایک نظر پڑ جائے اپنے دوستوں کو ہدایتیں دی جائیں اور یہی سے جب اصحابِ عجمہ کا سلسلہ قتم ہوا تو نواب کا سلسلہ شروع ہو گیا اور یہی وہ منزل ہے کہ جہاں حضرتِ محمد بن عثمان رضی اللہ عنہ کے ذریعے ایک ایک روایت ایک ایک بات ایک ایک حدیث کی توسیق کی گئی اور یہ اعلان کیا گیا کہ ہمارے دوستوں سے کہہ دو کہ اگر مسیبت آئے پریشانی ہو تو دھبرانا نہیں دھبرانا نہیں اب بظاہر تم بغیر امام کے ہو رہے ہو اب بظاہر امام غائب ہو رہا ہے پریشان نہ ہو نہ اور اس کے وعد ایک عجیب نسخہ دیا اس کو سن لیجئے یہ امام حسن عسکری کا ارشاد ہے فرماتے ہیں احمد بن عثمان میرے دوستوں کو کہہ دو کہ اگر میرا دوست واقعی کسی مسیبت میں پریشان ہو تو وہ ہم کو ایک خط لکھے ہم کو ایک خط لکھے کسی جگہ رد دے کسی جگہ ڈال دے وہ ہم کو مل جائے گا دریا میں ڈال دے ہواوں میں پھینک دے پہاووں پہ چھوڑ دے ہم کو مل جائے گا اور ہم اس سے غافل نہیں ہوں گے ہم اپنے دوستوں کو کبھی نہیں بھولتے ہیں ہم اپنے دوستوں کو نظرانداز نہیں کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ امام زمانہ کو خط لکھنے کا حکم ہے شب نیمہ شابان سب کے سب امام زمانہ کی خدمت میں عریضہ لکھتے ہیں امام کو اتنی فکر ہے کہ دوست اپنے حال کو ہم سے چھپانے کی کوشش نہ کریں ہم سب جانتے ہیں تو اس طرح سے آج آٹمی ربیل اول کو یہ پیغام بھی امام حسن عسکری کا آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ احمد ابن عثاق سے یہ کہا گیا کہ گھبرانا نہیں ہم کو اطلاع دینا ہم کو پریشان یہ نہ سمجھنا کہ ہم پریشان ہوں گے بلکہ ہم تمہاری پریشانیوں کی وجہ سے حیران ہو جاتے ہیں ابو حاشم حضرت عبداللہ ابن جعفر تیار کے پر پوتے ہیں حضرت عبداللہ ابن جعفر تیار کے پر پوتے ہیں ابو حاشم اور یہ راوی ہیں امام حسن عسکری کے سقہ ترین راوی ہیں بیان کرتے ہیں میں انتہائی پریشان تھا انتہائی مصیبت میں تھا میں نے اپنے بچے سے کہا کہ ماہ مبارک رمضان بھی آ رہا ہے عید کا زمانہ بھی آ رہا ہے اور ہمارے پاس مال دنیا سے کچھ نہیں ہے کیا کیا جائے یہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو لے کر امام کی خدمت میں پہنچا امام کی خدمت میں جب پہنچا اور میں نے سلام کیا کچھ دیر بیٹنے کے بعد جب میں نے رخصت چاہی امام نے ایک خط مجھے دیا میں خط کو لے کر جب گھر پہنچا تو اس میں یہ ارشاد تھا کہ ابو حاشم تم نے ہم سے خجالت کی تم ہم سے چھپانے کی کوشش کر رہے ہو اے ابو حاشم تم نے یہ چاہا کہ ہم کو اطلاع نہ ملے ہم کو اطلاع مل گئی ہے اور ہم نے اتنے ہزار دینار تمہارے نام پر اپنے وکیل کے خاص سے بھیجوا دیئے ہیں اپنے وکیلِ خاص کے ہاتھوں بھیجوا دیئے ہیں اے ابو حاشم ہم ہو یا ہمارا نائب کوئی بھی ہو دیکھو ہم سے اپنی مصیبتوں کو نچھپانا یہ خاص ارشاد ہے آپ کی امام کا یاد رکھو بیٹا باپ سے اپنی مصیبت کو بیان کرتا ہے چھوٹا بڑے سے اپنی مصیبت کو بیان کرتا ہے اسی طرح سے اپنے امام کو اپنے آگ سے غافل نہ سمجھنا وہ امامِ حسنِ عسکری ہو یا حضرتِ حجت ہو کوئی مصیبت آئے کوئی پریشانی آئے کوئی حیرت اور کوئی مصیبت میں سے سابقہ ہو تو شبِ جمعہ تو آتی ہے نا شبِ جمعہ اپنے امام کو آواز دو فکار ہو اور کہو کہ فرزندِ رسول یہ میری مصیبت ہے یہ میری حاجت ہے اللہ انہوں نے دنیا کی مصیبتیں جھیلیں اسی لئے کہ تمہاری مصیبتیں ہتم ہو جائیں انہوں نے یہ ذہمتیں برداشت کی اسی لئے کہ دوست مصیبت میں نہ رہے ان کے بچے دیواروں میں چندیے گئے ان کے بچے دیگوں میں پکا دیے گئے کوئی گھر ایسا بنی امیہ نیا نہیں بناتے تھے کہ جس گھر کے پائے میں کسی سید کا لہو نہ جائے بس یہی دو چار باتیں تھیں آج کی اور مجھے کیا کہنا ہے اور مجھے کیا بیان کرنا ہے بس یہی بتلانا چاہتا تھا کہ اتنے طویل عرصے تک آل محمد نے مصیبتیں جھیلیں دیارہ ہجری سے لے کے دو سو ساٹھ ہجری تک ایک ایک دن ایک ایک سال آل محمد مصیبت جھیلتے رہے کرولا کرولا میں تو زہرہ کا دھر برباد ہو گیا کرولا کے بعد آل محمد اسیر ہوئے زین العابدین قائد ہوئے کرولا کے بعد آل محمد مدینہ آئے مگر یہاں جب پہنچے تو علماء بیان کرتے ہیں ساد برس آل محمد پہ ایسے گزرے کہ مائیں اپنے بچوں کو گھر سے نکلنے نہیں دیتی جو بچہ گھر سے باہر جاتا پھر واپس نہ آتا اور یہ مائیں روزہ رسول میں جا کے فریاد کرتی یا جدہ میرا بچہ نہیں آیا میرا بچہ نہیں آیا اس طرح مائیں اپنے قلیدوں کو تھام کے بیٹھتی تھے ان کے بچے قائد کیے گئے ان کے بچے حسیر کیے گئے ان کے بچے قتل کیے گئے دور عبد الملک ان نے مروان کا آیا حجاج بن یوسف کا دور آیا کوئی عید نہیں آتی تھی بنی امیہ کے پاس جب تک کہ کسی سیدزادے کا خون نہ پہایا جا کوئی عید بنی امیہ کے پاس نہیں آتی تھی جب تک کہ کسی ایسے ٹفلے کمسن کی قربانی نہ دی جائے کہ جس کے بعد بنی امیہ کہتے تھے آج ہماری عید مکمل ہو گئی بیبیاں حیران تھی سیدانیاں پریشان تھی ساد برس یوں گزر گئے دور امام باقر آیا دور امام جعفر آیا دونوں کو زہر دے دیا گیا موسفنا جعفر زندگی بھر قائد رہے مولا پہ انتہائے اسیری گزر گئی زندان میں جوانی و پیری گزر گئی حضرت امام رضا کو انگور میں زہر دیا گیا امام تقیع جواد پچیز برس کی عمر میں شہید کر دیا گیا امام علی نقی کو مدینے سے سامر رہ بلایا گیا آج تک وہ روضہ عالم غربت میں ہے امام علی نقی سامر رہ میں شہید ہوئے امام حسن عسکری جس کی شہادت کی آج تاریخ ہے یہ آخری معصوم ہے جو شہید ہوا ہے یہ آخری امام ہے جو شہید ہوا ہے علماء مقاتل بیان کرتے ہیں کہ جب معتمت کو اطلاع ملی کہ گیار میں امام سرمن را کے قائد قانے میں شہید ہو گئے معتمت علماء کو لے کر آیا ان کے چہرے پہ چادر پڑی ہوئی تھی چادر کو ہٹایا کہا تم گواہی دو کہ ان کو کوئی ذہمت نہیں دی گئی کوئی جسمانی تکلیف نہیں دی گئی علماء نے گواہی دی علماء نے لکھ دیا کہ اعلان کر دو کہ اب حسن عسکری کی لاش اٹھے گی اب حسن عسکری کا جنازہ اٹھے گا معتمت خدرہ بھی ہے کہ پورا سرمن را بند ہو گیا پورے بادار بند ہو گئے فوجیں باہر آگئیں علماء باہر آئے عراقین سلطنت باہر آئے یہ کہتے ہوئے آئے کہ آج ہم صحیح طور پر معصوم کے جنازے کی مشاہد کریں گے سرمن را سے جنازہ چلا تاریخ بتلاتی ہے کہ اس شان سے کسی امام کا جنازہ نہیں اٹھتا اس شان سے کسی معصوم کی لاش نہیں اٹھتی تھی امام کا سن اٹھائیز برس کا تھا امام تنہا تھے امام کا کوئی وارث نہ تھا بظاہر چنانچہ اس شان سے یہ لاش اٹھتی اور دفن کر دی گئی ہو گئی میری تخریر معصوم فرماتے ہیں جب کسی غریب کی مصیبت کو سنو میرا ذکر کرو جب کسی مظلوم کی مصیبت کو سنو میرا ذکر کرو میں حسین ابن علی کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ فرزند رسول یہاں تک تو امام حسن ازکری کا ذکر ہوا مگر مولا زمانہ دشمن تھا محتمت دشمن تھا عام حضرات دشمن تھے اس کے باوجود جب امام حسن ازکری کی لاش اٹھتی ہے تو ہزاروں مسلمان تھے جو یہ کہتے ہوئے جا رہے تھے اسلام علیکہ یبن رسول اللہ اسلام علیکہ یبن رسول اللہ مگر ہائے غربت مظلوم کربلا کی کہ جب سیدانیاں جا رہی تھی کربلا سے تو لاشیں پڑی ہوئی تھی میدان حسین 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 حسین